ہمارے بڑھوں نے جنگیں لڑی ہیں گوروں کے ساتھ شہید اعظم سردار بھگا سنگھ سندو اس فیملی سے میرا تعلق ہے جس نے گوروں کی سمبلیوں میں بھم رکھے تھے اس فیملی کا میں بچہ ہوں مجھا کسی چیز کا ڈر نہیں ڈر صرف وحد اولا شریق اللہ اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی بیٹا ہم نے مسلمنوں کو دیکھ بھگا سنگھ آپ کے جو ہے میرا تیازاد بھائی ہے وہ بھگا سنگھ میں اپنی بیگرونڈ فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں میرا پرانا نام سردار منمیر سنگھ سندو ہے میرا والد کا نام سردار فتح سنگھ سندو ہے دادے میرے کا نام سردار نواب دین سندو ہے جو میرا بڑے سے ان سے آپ کے بڑے مسلمان کب ہوئے تھے نائٹی فورٹی سیون میں آپ نے بات کی کہ مسٹر جنا نے یہ بولا کہ یہاں پر ہر مذہب والے لوگوں کو ازادی ہے کرسچن کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر بڑا بڑا ظلم ہوا ہے ہندووں کے ساتھ وہاں پر سندھ میں کیا ہوا بہت بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے یہاں سے ہندو اتنے ہندو مایگریٹ کر کے جا چکے ہیں میں خود جانا جاتا ہوں پاکستان سے انڈیا آج ویزا کھول دے میں چل جوں گا اکثر لوگوں کا شکوہ ہے آپ تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں میں کہا میرے بڑے تو ادھر سے آئے ہیں ہم زمین جہداد والے لوگ تھے ہیں بہت جہداد والے لوگ تھے ہیں کہاں سے آپ انڈیا کون سا شہر تھا تو ہمارا تصحیل تھی کپور تھلا جو ایسٹ ایم سب سے وی ای بی ڈسٹرگ ہے انڈیا کے پنجاب کا آپ کو اگر ویزا ملے انڈیا کا آپ جائیں گے میں جاؤں گا میں ضرور جاؤں گا ایک میری بیوی ہے اور آسط میں ایک میرا بچہ ہے میں اپنی اتنی سی فیملی لے کے چلا جاؤں گا چھتر سال سے اس ملک میں انصاف نہیں ملا پیسے لگا کے با نہیں ملتا ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہم مزفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیپ چینل پرفیکٹ ریکشن دوستو اس وقت ہم موجود ہیں کہ چہری بزار گھنٹہ گھر کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں لائل پور جس کا اب نام فیصل آباد ہے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے سردار بھگا سنگھ کے ایک فیملی میمبر سے یہ اچانک ملاقات ہوئی ہم تو ویسے انٹرویو کر رہے تھے مہنگائی اور بے روزگاری کے اوپر اور دورانے انٹرویو ہمیں پتا چلا کہ وہ شخص جو ہے وہ سردار بھگا سنگھ کا بتیجہ ہے اور وہ پاکستان میں ہے وہ بڑی عقیدت رکھتا ہے سردار بھگا سنگھ صاحب سے اور وہ بڑی محبت رکھتا ہے جہلندر سے ہندوستان بھارت سے اور وہ اپنے انٹرویو کے دوران اس کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھارت جائے وہاں پر اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے جا کر وہ ملاقات کرے ایک بہت ہی سپیشل انٹرویو ہے بہت ہی ایک سپیشل میں سمجھنا ہوں ویڈیو ہے ہمارے تمام جو بھارتی ہیں تمام جو انڈین بھائی ہیں ان کے لیے ایک توفہ ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھئے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ پتا چلے کہ سردار بھگا سنگھ کے ریلیٹیو جو پاکستان میں موجود ہیں وہ کتنی ان سے محبت اور کتنی ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو یہ ایک سپیشل مہینہ بھی ہے کیونکہ اسی مہینے میں سردار بھگا سنگھ کی جو ہے وہ جو ہمیں پیدائش بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے تو ابھی آپ یہ فوراں یہ ویڈیو دیکھئے گیا سردار بھگا سنگھ کے بھدیجے کے ساتھ جو ایک ویڈیو جو کہ ہمیں بعد میں پتا چلا دورانے انٹرویو پتا چلا تو آپ بھی یہ سپیشل ویڈیو دیکھئے گا اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام جی آپ کا نام جی وصیم احمد صندو وصیم بھائی کیا کرتے ہیں میں فی الحال فری ہوں جو آپ کی تلاش میں ہوں اور جو موجودہ سیٹر صاحب کو پتہ یہ پاکستان کے جو حالات ہیں کیسے گزارہ کیسے کریں جو مہنگائی ہے بے روزگاری اور بجلی کے بل ساری چیزیں مہنگی کیسے گزارہ کیسے ہو غریب آزمین تو دبکے رہ گیا جی ان امیر اور مافیاز کے طبقے کے نیچے غریب تو اب بالکل انہوں نے فینش کر دیا ہے غریب کا تو اب جینا محال ہے پہلے لوگ تھے وہ غریب کے خیرخواہ تھے اب کوئی خیرخواہ نہیں ہے اس ملک میں جو غریب کی ہلپ کرے یہاں غریب کی آواز بنے اب کوئی انسان نہیں ادھر خاص طور پر جو میرے پنجابی بھائی ہیں ان سے میری خصوصی ریکویسٹ ہے تینوں صوبے اپنے حق کے لیے واز اٹھا رہے ہیں ہم پنجاب والے واز نہیں اٹھا رہے ہیں تینوں صوبے یہی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کھا رہا ہے سارے پنجابی کھا رہے ہیں پنجابی انہوں نے تو بٹن اٹھایا تینوں صوبوں کا کےپیکی میں چلے جائیں سندھ میں چلے جائیں ٹھیک ہے بلوجستان میں چلے جائیں ان کی بجلی کے بل ہم پے کر رہے ہیں سولہ سولہ زہار بائی بائی زہار پیہ پے مل رہی ہے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اس میں گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے بڑے بڑے افسر بڑی بڑے سسٹمز ان کی اپنا افورڈبلٹیز ہم مزدوروں کے اوپر ہے امیر آدمی ٹیکس دے نہیں رہا غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے ٹھیک ہے بیوروکریٹس میں چلے جائیں کتنا بجلی کا بل کتنا ہے بجلی کا بل آئیس دفعہ ٹالیس ازار ہے کیسے پے کریں گے آپ کی تو جواب بھی نہیں ہے تو کیسے یہ سارا مینیز کیسے بڑی مشکل سے دوست عباب بہن بھائیوں کے تاون سے جو وہ بل پے کی ہے اوپر سے ایک نئی شرائط آگی ہے یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس چیز کی شرائط دے رہا ہے آپ کس طرح کروائیں جی واپٹا سے بھائی دو سو جنٹ چلا ہے اس کا ٹالیس زار بل کیسے آ گیا ٹھیک ہے مڑا بندہ کان جائے گا اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا اتنا اتنا بل آیا اور ان کی انکم نہ ہونے کے برابر ہے بچاروں کی بھائی شوشل میڈیا پہ جو بین لگا ہو ہے اتنی کو خودکوشیاں ہو چکی ہیں جو میڈیا دکھا نہیں رہا صرف اور صرف شوشل میڈیا ایکٹیو ہے جو دکھا رہا ہے لوگوں کے حالات لوگوں کی تانگ دستی جو لوگ بچارے پسکے رہ گئے ہیں مافیا سٹرونگ سے سٹرونگ ہو رہا ہے اس ملک کا ٹھیک ہے اس کی ریزن ہے ہم لوگوں کی کمزوری ہم لوگ اپنے حق کے لئے واضح نہیں کھاتے آگے پٹرول پھر آگے بڑھنا ہے اس کی سمری کی ہوئی ہے پٹرول بھی بڑھ رہا ہے بجلی کے ریڈ بھی مزید بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے تین سو کا پٹرول ہونا ہے لوگوں نے کتارے لگا لینی ہے لینا نہیں چھوڑنا اس قوم کا یہ حال ہے یہ پنجاب کے لوگوں کا کتارے لگائیں گے پمپوں کے اوپر کہ میں لے لوں دس سور پر کم نہیں ہونا اس نے اس میں بڑھنا ہے ساڑھے تین سو تک جانا ہے کیونکہ ہمارے ملک کی انٹرفیلنگ سارا مہرکہ کرتا ہے ہم غلام ان کے بنے ہوئے ہیں اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں جبکہ ہمارا رازق اللہ ہو بہت اولا شریق اللہ ہے ایک بحضہ مسلمان لوگ سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہم تو فیصلہ جو آئی ایم ایف کی مرضی سے کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جو منسٹر تھے پرائیم منسٹر انہوں نے بولا پہلے کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں عوام کو قسطوں میں بولیں گے بلدہ کریں بعد میں آئی ایف نے منع کیا آئی ایم ایف نے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اب کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا تو آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے حالات بہتر ہوں گے ہمارے بھائی جب تک اسلامی لاو نہیں آئے گا اس ملک میں یہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا ترکی کا حال دیکھ لیں دوسرے ممالک کا حال دیکھ لیں آپ کے سامنے مسلمانوں کی اسٹری ٹھیک ہے جب تک کوئی مسلمان اپنی واضح کے لیے خود نہیں اٹھے گا باہر سے کسی نے آگے نہیں اٹھانا ٹھیک ہے ضمیر نام کن لوگوں میں چیز نہیں ہے ایک چیز بیسے بتاؤں دنیا کے جو بہترین ممالک ہیں بہترین بیس بائیس ممالک ان میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے ایک بھی معذرت کے ساتھ آپ نے بولا نا اسلامی لاو جو ہے اس مسلمانوں کا حال ہے لیکن ایک بھی جو جتنے بھی آپ دیکھیں جتنے بھی ممالک ترقی یافتہ ملک ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمارا اسلام فولو کیا ہوا ہے رولز ہمارے ہی فولو کیے ہوئے ہیں ہم نے اپنے رولز چھوڑ دیئے ہیں ان کے رولز اپنا وہ کہتے ہیں کہ فولو کر لیئے گورے تو چلے گے ہمارے باوجزات نے قربانیاں دیئی ہیں اس لیے تو نہیں دی کہ ہم غلام رہیں ساری عمر غلامی کریں ہر بندہ ادھر ازاد ہے مسٹر جنان بازد گاؤں میں اپنی جگہ پہ خوش رہو گے نائٹی فوٹی سیمن سے لے کے آج تک مجھے چھتر سال سے کون خوش ہے بیروکریٹس کے خوش ہیں جنہوں کو پٹرول فری ہے جن کو ویگو ڈاللو فری ہے جن کے موبائل فون فری ہے ادھر وہ خوش ہیں غریب آدمی خوش نہیں ہے چھتر سال سے میں پاکستان کو فیس کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے بات کی کہ مسٹر جنان نے یہ بولا کہ یہاں پر ہر مذہب والے لوگوں کو ازادی ہے کرسچن کے ساتھ کیا ہوا یہاں پر بڑا بڑا ظلم ہوا ہے ہندووں کے ساتھ وہاں پر سندھ میں کیا ہوا بہت بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے جبکہ آپ ظلم نے کافروں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے سب سے پہلے انسانیت کا درس ہے اسلام کی بات بات میں کربلا کا سانیہ آپ اٹھا لیں عیسائیوں نے بہت سارے دیوئے ہیں وہ اسلام کے اوپر چادریں بھی بھی پا کے اوپر جبکہ مسلمان اس وقت تماشا ہی تھے ہسٹری میں کوئی چیز ردو بدل نہیں ہے نہ ہی ردو بدل کر سکتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے چند پیسوں کے وز آکے بہکاوا دیا گیا ہے آواز لگئی گئی آجو آکے تے آ کر دیو یار اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے محبت کا درس دیتا ہے لیکن اس وقت تو جو پاکستان کا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں سے ہندو اتنے ہندو مائیگریٹ کر کے جا چکے ہیں نا میں خود جانا جاتا ہوں پاکستان سے انڈیا آج ویزا کھول تو ہمارا تصحیل تھی کپور تھلا جو سب سے وی آئی بی ڈسٹرگ ہے انڈیا کے پنجاب کا اگر ویزا ملے انڈیا آپ جائیں گے میں جاؤں گا ایک میری بیوی ہے ایک میرا بچہ ہے اپنی اتنی سی فیملی لے چلا جاؤں گا چھتر سال سے اس ملک میں انصاف نہیں ملا پیسے لگا کے بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے کیا کرے گا انسانی اس ملک میں رہے آج اگر برڈر کھل جائے انڈیا والا برڈر کھل جائے تو پاکستان سے لوگ جائیں گے انڈیا میں نے گوروں کی ساملی میں بھم رکھ تھے اس فیملی کا بچہ ہوں مجھ کسی چیز کا ڈر نہیں ڈر صرف وحد اللہ شریف اللہ اپنے مزرگوں سے ایک بات سنی تھی بیٹا ہم نے مسلمان کو دیکھ بھگا سنگھ آپ کے جو ہے بھگا بھگا سنگھ میں بھگرون دیکھنے والے زیادہ تر انڈیا کے دیکھ نے والے تو آپ اپنا کوئی میسج دینا چاہیں میرا پرانا نام سردار منمیر سندھو ہے میرا والد کا نام سردار نواب سندھو ہے آپ کے بڑے مسلمان کب ہوئے تھی 1947 میں جب ادھر رہ گئے آپ لوگ آدھے ادھر اخوانستان تک تک رکھتی تھی کسی کو نہیں تو پتا کہ پنجاب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پنجاب کے ساتھ کیا ظلمیت ہو نہیں ہے ادھر پنجاب کا بحال دیکھ زلم آج بھی میری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لوگ کہتے ہو آپ سکھ ہو فلا ہو مجھے کسی سے کچھ نہیں آنا میری محبت ہے اپنی قوم کے ساتھ ہم غیرت مند خاندان سے تلق رکھتے ہیں جنگ لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں اللہ کا شکر آواز بلند کرنا جانتے ہیں کیونکہ لوگ تو دب جاتے ہیں ظلم کے آگے جھک جاتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں سردار بھگا سنگھ کے بارے میں بچپن سے جب ظلم ہوا تھا جلی امالا بھا گجرات کے آگے جگہ کا نام ہے جب قوم کے ساتھ ظلم کی ہے گھروں نے چھوٹا بچا تھا تب مٹی کی گن بنا رہا تھا تو میرے تائے کشن سنگ سندھ نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے اس نے کہا بابا یہ میں گن بنا رہا رہا میں نے لوگوں سے بدھا لینا ہے جنہوں نے جاتا قوم پر ظلم کی جا ہے چاہتا تو وہ بھی سکتا تھا لیکن اس نے ظلمیت کے آگے گوڑے نہیں ٹھیکے اس نے کہ میں ان کو ملوں گا میں ان سے جنگ کروں گا اسم میں گریجوئیٹ اس نے کی ہوئی تھی جب کہ قوم کے اندر درد ہی نہیں رکھتا کوئی کسی کو پرداشت نہیں کرتا پنجابیوں میں خاص طور میں یہ قوم بڑھ چکی ہے کچھ فرقوں میں کچھ دوسرے کاموں میں آپ کے ازام نے اسی امید پہ حمیل آیا گیا تھا آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا سب کچھ ہو رہا یہاں آپ اس معاشرے کے رہنے والے نہیں ہیں آپ بھی سارا کچھ دیکھتے صبح سے شام تک بندے کی روح کام بجاتی ہے ایسی ایسی سانی ہوتے ہیں جب لا قانونی ہو گی تو یہ کچھ ہوگا جب ایک اس اسلام کے نام پہ بری تو اس میں اسلام بھی ہونا چاہیے اسلام تو دور دور دکھائی نہیں دے رہا باقی کسی نے کیا کر دے مافی نے اپنا کنٹرول کیا ہو بیورو کریٹس نے اپنا کیا ہو بھئی میرا دس ماہ بچہ یا پندرہ ماہ بچہ تیرا ٹیکس کیوں دے تیرے بچے گاریوں پہ گھومے لوگ ڈون لگا تھا پانچ بچے اپنے گھومے لوگ ہو جاؤ سرکاری گاری گھومتی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں مارکٹس میں پھر رہے یشی کر رہے کیا اس لیے گروپا نہیں کہ وہ یشی کر اور ہم ضلیل خوار ہوئے چھوٹی چھوٹی پیہ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹ میں پیہ لگی آج کے مزہور 32 کوئی مجھے دکھا دیں کوئی بندہ دے رہا مسلمان دے بارہ پندرہ ہزار اسلامی ریاست کوئی نہیں دے رہا ان کوئی گورنمنٹ میں ڈاکومنٹ میں چند پیسے لیں گے لوگ ان کی فائل بند کر دیں گے جس قوم کا ضمیر مر جائے وہ قوم میں کبھی ترقی نہیں کرتی کی ترقی کی کی مودی نے ٹوٹل سسٹم کو کنٹرول کر لیا کشمیر جو پاکستانی لوگوں کی سوچ کشمیر مارے ساتھ آئے گا جو ادھر سے ہم لوگ آئے ہوئے ہم پہلے ہم پہلے گرو صاحب نے بھی کروانی ایسی دیں ہیں آپ سلام کو ریڑ کی ہے آپ کی نسل کو ریڑ کیا آپ کے اصول ریڑ کیا صرف اصول سکھائے ہیں کہ حق کی خاطر لڑو اور حق کے لئے ڈٹو ادھر لوگ نہیں ڈڑتے نام نے مسلمان ہیں نام نے مسلمان کے کیا کرنا ہے میں کہ عرب میں کچھ چیز مہنگی ہوتی وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں ادھر زخیرہ دوزی کرتے ہیں لوگ اتنی ہی کی خذ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی لینی ہے آرمی چیف صاحب جو ایفر کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ جا کے کراچی میں ملے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس سے بہتری کی امید ہے آپ ملک کو پاؤں لائیں سب سے بڑا امریکہ کے غلامی سے چڑھوائیں نا ایک دفعہ جتنے بھی لیڈر جبکہ شریعت نہیں کہتی لاؤ نہیں کہتا گورے کا لاؤ کچھ کہتا ہے لوگوں کو لاؤ کا پتہ نہیں ایک پولیس آتا آتا لگاتا جبکہ اس پولیس والے کی جورت نہیں ہے صرف آپ کو آریسٹ کر سکتا بغیر پرمیشن کی پرمیشن کے بغیر آپ کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتا خوف زیادہ ہیں لوگ نکلتے نہیں گھروں سے حقی واز کسی نے بلند کر نی ہے زمین کے نیچے سے کسی نہیں آنا یا اسمان سے نہیں آنا اللہ بہت اول آشری کھلا خوران میں فرما رہا جو قوم اپنے اوپر رحم نہیں کرتی میں اس دھانی جائیے اپنے حق کے لئے یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں باقی اللہ ان کو حدیعت دے اللہ ان کا حامی ناصر ہو اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے ہمارے کو یہ دعا ہے بہت دعا بہت